ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا یہ یہودی نسل کا ایک مکہ رات میں تھا اس نے پرہزگاری کا لباس اوڑ رکھا تھا لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا ان پر بے جا الزامات لگانے لگا بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی کوفہ بسرا اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے ایسے لوگوں میں بھی بیچینی پھیل گئی پھر بیچینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پرچی عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حق دار نہیں تھے بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے ترابلوس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا پانچمہ حصہ بیت المال کا حق تھا لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعید کو دے دیا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیئے میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے ترابل اس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعج اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا پانچمہ حصہ آپ کو دیا جائے گا فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی اس کے علاوہ ان پر ایک چراہگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا یہ چراہگاہ مدینی کے قریب بنائی گئی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا میرے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا اب ان دو اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے یعنی میں اس چراہگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی بعض باتوں کا بطنگڑ بنا دیا گیا تھا ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے ان کی تو بس ایک ہی زد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے جب یہ لوگ دوسروں کو کھلن کھلا بغاوت پر اُبھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے ایسا کرنا پسند نہ کیا دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے تین کام کیے ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن آس کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشری کو مقرر فرمایا کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن آس کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایت کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاوں گا جس وقت سیدنا عثمان حالات کو صدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے این اس وقت دوسری طرف مصر کوفہ اور بسرا کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے تیہ کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچیں شہر سے دو تین میل دور پڑاؤ ڈالا پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرک صحابہ علی طلحہ زبیل اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضا مند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی لوگ گھبرا کر باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے خط پر سیدنا عثمان کی مہربی لگی تھی اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے ادھر باغی تو فساد پر طولے ہوئے تھے انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہو اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں اسی دوران میں کوفہ اور بسرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی کمیس کو نہیں اتاروں گا اس لیے کہ یہ کمیس مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کمیس پہنائے گا پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے رکھ دیا ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے عدبی کی اور آگے نہ جانے دیا ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی تین مشکیں بھیجوائیں ان آدمیوں کو باغیوں نے رکا لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے ایک دو دن گزرتے تھے مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا کوئی بات نہ مانی خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت باعثر تقاریر کی انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز بہنے سے روکتے ہو ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنہ خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیئے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں پھر بھی سات سو بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں وہ تمام مصیبتیں سبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے لیکن گوارہ نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا اکثر لوگ حج کیلئے گئے ہوئے تھے باقی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باقیوں کے سامنے یہ تقریر کی لوگو آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو اسلام تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے یا شادی کے بعد بدکاری کرے یا کسی کو جان بوچ کر قتل کرے اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو باقیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے اٹھارہ زلحج پینتیس ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبیر محمد بن طلح رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرہ دے رہے تھے انہوں نے باقیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا اب چار باقی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھانک کر اندر داخل ہو گئے اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ نیزے اور تلوار سے ان پر بار کیے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کار دی اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانہ پسند نہیں فرمایا تھا ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا فسا یکفی کہم اللہ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سنناٹے میں آگئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا در تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں اس مظلوم شہید کو بقی الغرقد المعروف جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ ساف ستھرا لباس پہنتے تھے لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے غزہ عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے بہت زیادہ صفائی پسند تھے جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے خوشبو بہت پسند تھی فض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا ہر سال حج کے لیے جاتے آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے لکھنا پڑھنا جانتے تھے وحی کی کتابت بھی کرتے تھے وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلا دے قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو چھےالیس احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی شریعت کے مسائل سے وہ خوبی واقف تھے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے نو یا سات بیٹیاں اور آٹھ بیٹے ہوئے دو بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے ان کے ایک بیٹے عوان نے شہرت پائی بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا حیاء سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے اللہ کا خوف بہت تھا موت قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیج دی عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی قہت کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے دو غلام آزاد کرتے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے ایک درہم بھی نہ لیا اگرچہ وہ کم از کم پانچ ہزار درہم ہر سال لینے کے حق دار تھے بارہ سالہ خلافت میں ساٹھ ہزار درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیئے آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی نہائیت سابر تھے تمام مصیبتیں نہائیت سبر سے برداشت کی اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دن کا فاقہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو فوراں بہت سا آٹا کھجوریں ایک بکرہ اور تین سو درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے انہوں نے یہ چیزیں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں تھہرے فوراں مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دخرائے جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیش کش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اس پر فرمایا چاہے میری گردن کٹ جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی اس لیے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوش خبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہے اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غریب کا ایک روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے ایک لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھیرے اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے آمین